اسلام علیکم ویلکم پیکٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہوم میڈ گولا کباہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ کباہ بہت ہی جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوں گے جو لوگ گھر سے فروزن فوڈ کا کام کرتے ہیں یہ ریسپی ان کے لیے بہت ہی مفید رہے گی پرپر گولا کباہ بنانے کے لیے آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے گولا کباہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ ویجیٹیبلز لے لی ہیں تو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے ان کو اب ہم نے چاپ کر لینا ہے اور چھے سے ساتھ ہری میرچیں بھی چاپ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے یہ ایک کیجی چکن پریسٹ ہے جس کو ہم نے اس طرح رفلی کاٹ لیا تھا آپ چاہیں تو چکن بونلس تھائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گولا کباہ بنانے کے لیے چکن پریسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ لینا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ سب سے پہلے میں نے یہاں پیاز اور ہری میرچوں کو چاپ کر لینا ہے بلکل باریک پیسٹ بنا لینا ہے یاد رہی جتنا باریک پیسٹ ہوگا اتنا ہی اچھی طریقے سے یہ گولا کباہ بنانے میں ہماری مدد کرے گا تو یہاں پہ پیاز اور ہری میرچوں کا اچھے سے باریک پیسٹ بن چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں لیسن اور ادرک کا پیسٹ تو میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو بھی پیاز اور ہری میرچوں کے ساتھ اچھے سے شاپ کر لینا ہے اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے وینگر تو میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ وینگر استعمال کیا ہے جو وینگر ہم عام طور پر گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کرنا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے دوبارہ سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں گی شامل کرنا ہے تو میں نے یہاں پر 50 گرامز گی کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر میں نے اچھے سے گی کو اس میں چوپر میں چاپ کر لیا ہے بہت اچھے سے گی پیازوں اور ہری مرچوں کے بلینڈ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اسی طرح کی کنسسٹنسی ہمیں اس ریسپی میں جائیے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ایٹ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں نمک کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پر 1.5 ٹی سپون استعمال کیا ہے آپ نمک کا استعمال حسبے ضرورت بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز یہاں پر لال مرچ کا پاوڈر ہے میں نے یہاں پر 2 ٹی سپون کا استعمال کیا ہے اس کے بعد میں نے دھنیا پاوڈر شامل کیا ہے یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر کا استعمال کیا ہے ساتھی اس میں زیرہ شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پر ثابت زیرہ کا استعمال کیا ہے 1 ٹی سپون اب آخری چیز اس کے اندر جو جائے گی وہ ہے تھوڑا سا گرم مسالہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ اس میں شامل کر دینا ہے 15 گرام اس میں میں نے سکھے دودھ کا پاوڈر بھی شامل کر دیا ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون بنتا ہے مسالے اس کے اندر بس یہ ہی جائیں گے صرف کیونکہ پہلے ہی ہم نے ہری میرچوں کا استعمال کیا ہے لسن ادرک کا فریش استعمال کیا ہے جو آپ کو ایک اتھنٹک ٹیسٹ چاہیے گولا کباب بنانے کے لیے صرف یہی مثالوں سے ہی آئے گا تو ان سب مثالوں کو ہم نے ایک ساتھ چاپ کر لیا ہے تو یہ وہ پیسٹ ہے جس میں ہمارے گولا کباب بنیں گے اور ان کا بہت ہی بہترین فلیور بن کر تیار ہوگا اب اس میں ہم نے چکن شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی چاپ کر لینا ہے اور اس کا ایک ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں جس کے ہم نے گولا کباب بنا لینے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گولا کباب بنانے کے لیے مکسچر ریڈی ہے یہ مکسچر اس طرح سے سٹکی ہونا چاہیے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھوں پہ وہ چپک رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھی کا استعمال ہم نے اس میں کیا تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے گھی نہیں نظر آرہا پس ایک سافٹ سا گوئی سا پیسٹ بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کلنگ پلم لے لینا ہے اور اس میں ہم نے کباب بنانے ہیں اب جو ہے ہم نے چکن کے قیمے کو اس پہ پھیلا لینا ہے تو ہاتھوں پہ سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ چپکے نہیں تو یہاں پہ ہم نے سیکھوں کی مدد سے کباب کی شیپ دینی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل اینڈ سے لے کر کباب کے اندر اس طرح آپ نے اس دبا دینا ہے تو سیکھوں کو اچھے سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے کلنگ پلم کو کلوز کر لینا ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے یہ جو ہمارا کلنگ پلم ہے یہ کیمے کے اندر نہ آئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبابوں کے اوپر بھی اس طرح کی ایک لیئر سی بن جاتی ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا ٹائٹ کر کے رول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ایک لمبا جو ہے ہمارے پاس کباب آ جائے گا اب اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ایک دھاگے کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کبابوں کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو ڈیوائیڈ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دھاگہ رکھنا ہے اور اس کو دبا دینا ہے اور پھر اس کو ٹائٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کے گولہ کباب بن جائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اب ایک بڑے سے برطن میں ہم نے پانی کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے اور اس اُبالتے ہوئے پانی میں ان سیکھوں کو ہم نے ڈپ کر دینا ہے پانی کو جب اچھے سے بوائل آ گیا تھا تو میں نے فلم کو لوگ کر دیا تھا لیکن پانی میں اس طرح اُبال آتا رہے تب ہی آپ نے یہ سیکھوں کو اس کے اندر ڈال کے رکھنا ہے پانی کے اندر جوش آنا چاہیے اور دس منٹ ان کو کوک کرنے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے کباب اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اب ان کباب کو ہم نے انٹائے کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر کبابوں کو انڈرپ کر لیا تھا تو بہت زبدست سے کباب ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ان کبابوں کو اس ٹیج پہ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں کباب تو ہمارے اچھے سے کوک ہو چکے ہیں اب ان کو تھوڑا سا کلر دے دیتے ہیں تھوڑی سی فرائنگ کر لیتے ہیں تو دو سے تین چمچ آئل میں ان کو ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے ان کبابوں کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے یا جب تک ان پہ اچھا سا کلر نہ آ جائے تب تک ان کو فرائے کر لینا ہے تو بہت جلد ہی یہ ہلکا سا پنک بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ان پہ تھوڑا سا کلر بھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہمارے یہ گولا کباب بہت ہی جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوں گے ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ